البخرا تیسرا حصہ جس میں دو رکو ہیں وانزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبيرة إلا على الخاشعین اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس اخرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں اس اخرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھی سے ڈڑتے رہو اور جو کتاب میں نے نازل کی ہے جو تمہاری کتاب کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ حاصل کرو اور مجھی سے خوف رکھو اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاو اور سچی بات کو جان بوچ کر نہ چھپاو اور نماز پڑھا کرو اور زکاة دیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے طے فراموش کیے دیتے ہو حالانکہ تم کتاب میں پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو یعنی رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو اور بے شک نماز گرا ہے مگر ان لوگوں پر جو عجز کرنے والے ہیں جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی نماز ان لوگوں پر گرا نہیں جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجیناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحیون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم رظیم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجیناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون وإذ وعدنا موسیٰ أربعین لیلتا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم غالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسیٰ الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسیٰ لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خیر لکم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم وإذ قلتم يا موسیٰ لن نؤمن لکا حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تاظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غيرا الذي قيل لهم فأنزلنا علي الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون یا بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضلت بخشی تھی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ خبول کیا جائے اور نہ لوگ مدد حاصل کر سکیں اور جب ہم نے تم کو خام فرعان سے مخلصی بخشی وہ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے موسیقی 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 موسیقا موسیقا